بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپین کی وہ گھروں سے باہر جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور وہ ٹائمنگ آپ کی ایج کے حساب سے ہیں یعنی جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر چودہ سال سے کم ہے وہ صبح بارہ بجے سے لے کر شام سات بجے تک گھر سے باہر جا سکتے ہیں گھر کے کسی ایک بڑے کے ساتھ اور جو چودہ سال سے لے کر ستر سال تک کی عمر کی لوگ ہیں وہ صبح چھ بجے سے دس بجے تک باہر جا سکتے ہیں اور شام کو آٹھ بجے سے رات گیارہ بجے تک گھروں سے باہر جا سکتے ہیں اور جو ستر سال سے زیادہ عمر کی لوگ ہیں وہ صبح دس بجے سے لے کر دن بارہ بجے تک اور شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک ایک گھنٹہ گھروں سے باہر جا سکتے ہیں اور اس ٹائم کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے دن میں صرف ایک مرتبہ گھر سے باہر جانا ہے اور آپ اپنے گھر سے ایک کلومیٹر تک کے فاصلے پر جا سکتے ہیں ایک کلومیٹر سے زیادہ آپ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں یا واک پر نکلے ہوئے ہیں تو آپ اکیلے ہی جائیں گے اگر آپ نے باہر جاتے ہیں اور وہاں پہ کسی جگہ پہ اور لوگ بھی ہیں اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں جیسے کہ پبلک پلیسیز پہ مشینز لگائی گئی ہیں تو آپ نے مناسب فاصلہ رکھنا ہے اور پھر ایکسرسائز کرنی ہے لیکن اگر آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور دو لوگ کٹھے واک پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ایک گھر کے دو لوگ کٹھے جا سکتے ہیں لیکن وہ بھی دن میں ایک برتبائی جائیں گے اور اپنے گھر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے سے باہر نہیں جائیں گے اور ایسے لوگ جو مزور ہیں یا کسی وجہ سے اکیلے باہر نہیں جا سکتے وہ اپنے کسی اٹینڈنٹ کے ساتھ جو بھی ان کی دیکھ بال کے لیے فرد ہے اس کے ساتھ جا سکتے ہیں جو ستر سال سے زائد عمر والوں کی ٹائمنگ ہے جو کہ صبح دس بجے سے دن بارہ بجے تک اور شام کو ساتھ سے آٹھ بجے تک کی ٹائمنگ ہے اس میں جا سکتے ہیں یعنی مزور لوگوں کی اور سیونٹی پلس جو لوگ ہیں ان کی ٹائمنگ سیم ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کی ڈیفرنٹ ہے اور چودہ سو ستہ سال تک کی ٹائمنگ ایک ہے تو امید ہے اگر گورنمنٹ نے ہمیں نرمی دی ہے باہر جانے کے لیے تھوڑی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو ہم جو احتیاط ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے لازمی کرنی ہے تاکہ صورتحال اگر بہتر ہوئی ہے تو یہ بہتر رہے اور انشاءاللہ مزید بہتری ہوتی ہے تو حالات مزید اچھے ہو جائیں آپ کو مزید گورنمنٹ جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دے گی باہر جانے کی حوالے سے اور لیڈیز آپ لوگ ریڈی ہو جائیں منڈے سے تمام جو پہلو کیریاس ہیں وہ کھل جائیں گے لیکن اس کے لیے ضروری ان پہ جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپوائٹمنٹ لیں گے اور آپ لوگ اپنے بالوں کی کٹنگ شٹنگ جو ہے وہ آپ کروا سکتی ہیں تو یہ ایک اچھی حبر ہے اور اس کے علاوہ امید ہے کہ گیارہ مئی سے گیارہ مئی کے بعد آپ اپنے دوستوں رشدداروں اور اپنے جو آپ کے فرنڈز وغیرہ ہیں ان کے ہاں آپ جا سکتیں گے لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ایک ہی صوبہ میں رہنے والے ہوں اپنے پروینس کے اندر اندر آپ اپنی فیملی سے اور اپنے فرنڈز سے مل سکیں گے یہ تھی کچھ انفرمیشن جو مجھے پتا چلی ہے اور میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو امید کرتی ہوں آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور مزید سبین کی حبروں کے لیے اور اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو آپ فالو کرتی رہیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ویڈیوز کو واش کیا کریں نیکس ویڈیو برانے تک اللہ حافظ